تماشکر آپ دیکھ رہے ہیں سیڈی پوسٹ لائف اور میں ہوں آپ کے ساتھ پوجہ شرمہ ڈی ایم جی کرسٹویاں کے حتیہ کے آروپی باہو والی آنند مہن جیل سے رہا ہو گئے ہیں جس کے بعد ککھیات اپرادی اشوک مہتا کی رہائی کی مانگ اب تیج ہو گئی ہے چلیے پوری خبر کیا ہے بتاتے ہیں بستار سے آپ کو اس ریپورٹ پر آئیے سیدکاری جی کرسٹویاں کے حتیہ کے آروپی باہو والی نیتا آنند مہن کی رہائی کے بعد اب دوسرے ککھیات اشوک مہتا کی رہائی کی مانگ تیج ہو گئی اشوک مہتا جاتیہ ہنسہ کا وہ خوفناک چہرہ ہے جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لوگوں سے لے کر ادھکاریوں کی پتلوں نے گلی ہو جاتی تھی جس کے خوف سے ادھکاری شکھورا میں پوشٹنگ نہیں لینا چاہتے تھے اس کے جیل سے باہر آنے کا راستہ اب صاف ہو سکتا ہے اشوک مہتو کو ہی خاکیت ابیہار چپٹر بیٹسریس میں چندن مہتو کی روپ میں دکھایا گیا اپہرن فیروتی لوٹ نرسنگھار کے آروپی اس ککھیات کے رہائی کے لیے آواز اٹھنے لگی ہے سرکار کے جیل میانوال میں سنسودھن کے بعد پہلے آنند مہن رہا ہوئے اب اشوک مہتو بھی رہا ہو سکتے ہیں اشوک مہتو کے رائٹ ہینڈ رہے پنتو مہتو اور قریبیوں کا کہنا ہے کہ جب آنند مہن ڈی ایم کی ہتیا کر باہر آ سکتا ہے تو اشوک مہتو کیول ایک جیل پرہری کی ہتیا میں چترہ سال جیل میں بیٹانے کے بعد باہر کیوں نہیں آ سکتا سینکرو ہتیاوں کے آروپی آشوک مہتو کو سبھی معاملوں میں ثبوت اور گواہ کے ابحاؤں میں کور سے آزادی مل گئی ہے بس ایک کیس نوادہ جیل بریک جس میں جیل پرہری کا مدر کر بھاگنے کی معاملے میں اسے عمر قید کی سجا ہوئی وہ پچھلے سترہ سال سے جیل میں بند ہے اب ایک بار پھر سے کیوں اس کے باہر نکلنے کی چرچہ تیج ہے اشوک مہتو کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے عویان میں سب سے بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے اس کا رائٹ ہینڈ پنٹو مہتو اور بھتیجہ پردیپ مہتو پنٹو مہتو بھی تیرہ سال جیل میں رہنے کے بعد باہر آیا ہے اب وہ ویدھان سوہ چناؤں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ اشوک مہتو کو سو پرسن جیل سے باہر آنا چاہیے قائدے سے تو آنند مہن کے ساتھ ہی ان کی بھی رہائی ہو جانی چاہیے تھی آنند مہن کے جیل میں تو پندرس سال ہی ہوئے تھے اشوک مہتو سترہ سال سے جادہ جیل میں بند ہے انہوں نے ڈی ایم کی ہتیا کی تھی ان کا جیل بریک کا معاملہ ہے دونوں میں آسمان چمین کا انتر ہے سرکار نے دس اپریل کو جیل میانوال میں بڑا بدلاؤ کیا اس کے تحت بیہار کارہ ہستک دوہجار بارہ کے نیم چار سو اکاسی آئی میں سنسودھن کر کے اس کولرز کو ہٹا دیا گیا جس میں سرکاری سیوہ کی ہتیا کو شامل کیا گیا تھا اس کے بعد آنند مہن کی رہائی ہوئی جب آنند مہن کو ایک کلیکٹر کے مردر کیس میں پریہار مل سکتا ہے تو اشوک مہتو کو کیوں نہیں دونوں کے اوپر ایک سرکاری ملازم کی ہتیا کا آروپ ہے اشوک مہتو کے نام پر کئی نرسنہار درج ہے ان میں سب سے بھائیوہ ہے اپسڈ نرسنہار اگارہ لوگوں کی ہتیا کر دی مرنے والوں میں دس سال کے بچے سے لے کر پچاس سال کے بجرگ تک تھے اس حملے میں بچنے میں کامیاب رہے لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے سات سال تک انہوں نے دلی میں کپ پلیٹ دھو کر اپنا گجارہ کیا جب محول شانت ہوا تو واپس اپنے گاؤں لوٹے اور اب اپنا کاروبار چلا رہے ہیں گاؤں کے پچاس سال کے رام نرسنہار اس دور کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تین بچتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے لگ وقت تین سے چار سالوں تک یہی ستیتی رہی آدھے سے زیادہ لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے جو گئے وہ واپس نہیں لوٹے لوگ گاؤں میں شادیت تک نہیں کرتے تھے تو یہ ساری چانکاری تھی جو اشوک مہتو سے ضرور ہوئی ہے تو جلد ہی اشوک مہتو کی بھی رہائی ہو سکتی ہے پریہار کے تحت اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اشوک مہتو کی رہائی کب ہوتی ہے کیونکہ ان کی رہائی کی مانگ تو اب دیش ہو گئی ہے تو فیلحال کے اس خبر میں بس اتنا ہی تمام چھوٹی بری چانکاری کے لیے بنے رین سیڈی پوست رائی کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد